آس وامل ایک ام ندین عبدالقیوم صاحب سویڈن سے ہمارے ساتھ ہیں کیا حالات چل رہی ہیں اور جو اسیل ہے بار بار دمکیاں دے رہے ہیں ایران بھی تیار ہے کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ ہے عبدالقیوم صاحب ان سے پوچھیں کہ سر کیا چل رہا ہے بڑا شور شرابہ تھا اور بعد میں کیا حالات ہوئے مبارک صاحب آج یہ ہے کہ اس میں ان لوگوں کی خاص کا یو ایس اے اور اس کے جو لوگ ادھر ہیں یورپ کے لوگ یا جو اس کے پاتر ہیں ان کی انٹریسٹ ہے وہاں میڈل ایس میں سب سے بڑی انٹریسٹ ہے تیل تیل سارا جو ہے وہ سعودیہ سے یو اے ای سے یا قطر سے یا گیس سارا ساری ادھر سے نکلتی ہے اور اس کے سمندر جو ہے چھوٹا سا وہ گلف جس کو ہم سٹیٹ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ اس کے اوپر سارا ایران ہے ہنڈر پرسنٹ اس کی مو پر بارڈر ہے اور وہ اس کو کنٹرول کر رہا ہے ان کے کئی جہاد ایران میں پکڑے ہیں وہاں رکھے ہوئے ہیں اور وہ جب جاتا ہے روک لیتا ہے اور اور چھوٹا سا وہ ہے ایک ایس ہے جہاں سے جہاد باہر میں کرتے ہیں پھر آگے ہوتی آجاتے ہیں ہوتی والوں نے ادھر پورا ریڈ سی کو کابو کیا ہوا ہے تو یہ جو انٹریسٹ ہے بزنس انٹریسٹ وہ کلیسٹ کر رہی تھی اس ریل کے اس اگر اس ریل دوبارہ عملہ کرتا تو ڈیفرنٹلی ایران والے کہہ رہے تھے ہم اس سے بڑا عملہ ان کے اوپر کرتے ہیں اور پھر کیا ہوتا کہ پوری دنیا جو ہے وہ ایکانومکلی ہم پہلے ہی یورپ میں جو جنگ ہو رہی ہے یوکرین سے آپ کو پتہ نہیں ہے جو یورپ میں جو یوکرین کی جنگ سے کتنے یورپین ایکانومی ڈاؤن گئی ہے اور لوگوں کی چیزیں سو کی دس کی سو پہ چلے گئی ہیں اور یہ یوکرین جو ہے یہ جنگ نہیں ختم کر رہا اور روس اس کو مارتا رہا ہے تو یہ جنگ مبارک صاحب جہاں بھی ہو وہ در میڈلیسٹ میں جنگ ہو رہی ہے پلسٹائن کی ساتھ آٹھ مینے سے ایک ملد دوسرے عام نیتے لوگوں کو مارتا جا رہا ہے پوری دنیا خاموش ہے آپ کے مسلمان خاموش ہیں مبارک صاحب ایک چھوٹا سا واقعہ کو سنوں ایک چھوٹی سی بچی لائیو تیرے کی اوپر اس سے پوچھا گیا تمہیں کیا چاہیے اس نے کوئی ہے مجھے کھانے کے لیے کوئی دے دو تو پھر اس نے سوال کی اس سے کہ ہم مسلمان میری مدد کیوں نہیں کر رہے یہ دیکھیں کتنی شرمنات بات ہوئی کہ دو بلین مسلمان عربوں کی یعنی پلسٹینگر کی مدد نہیں کر رہے چھوٹی سی بچی کا سوال تھا کہ مسلمان ہماری مدد کیوں نہیں کر رہے تو یہ شرمنات بات ہے جو ہم دنیا ہم دیکھ رہے ہیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں سب مسلمان خاموش ہیں کسی نے مدد کی ایکسپٹ ابھی میں ایک کالم پڑھ رہا تھا اس میں لیکھا کہ اسرائیل اور امریکہ دونوں کی کلکولیشن بالکل غلط تھی اور اسرائیل خود اپنے آپ کو تباہ کرتا جا رہا ہے آج وہ مسلمان ملک نہیں رہے جو پہلے آج سے دس پندہ سار ہوتے تھے یا آج وہ انہار نہیں رہا جو پندہ سار پہلے ان کی کلکولیشن تھی تو آج صرف ایران نے اسرائیل کا پسینہ نکال رہا ہے پسینہ اس کا نکل گیا ہے ابھی اس کے اپنے جو چھوٹے موٹے اس کے جو آگے پیچھے عرد گئے پلیسٹائن کے ملک نے چھوٹے چھوٹے ہوتی ادھر ہو گیا ادھر اندھر احمدوارے بیٹھے ہوئے ادھر پیچھے ان کے وہ ایران نے ان کو مارا ہے ایران نے صحیح مارا ہے ان کے تین وہ کہتے ہیں کہ ایک ڈرون آئے تھے اسوان ایریے میں تو انہوں نے اڑا دیئے وہاں پہ اس کے بعد ایکچل اسرائیل کوئی حملہ نہیں کیا اور یہ پاسے بالہ ہے کہ یہ جو تیم کسی بندے نے لکھا کہ یہ پاسے بالہ ہے کہ امریکہ نے خود دیتا ہے میڈل ایس سے کہیں چھوڑے ہوئے تھے اسرائیل سے آئی نہیں سکے وہاں پہ تو مرد سر یہ جو حول ہے یہ جو پولٹیکل گیم چل رہی ہے اور دنیا کو اکانومک علی تباہ کرنے کی پلانی چل رہی ہے اگر یہ چلی تو آپ یقین کریں پوری دنیا اس کے سکنگے میں آ جائے گی سر یہ بند آئیے ایران نے ہملا کیا اسرائیل نے کیا یا نہیں کیا اس کے جو ایشو ہے وہ ہے کہ فلسطین کے لوگوں کو غزہ میں مالا جا رہا ہے وہاں کی بیڈنگیں ایک ہندرات بنا دی گئی ہے اور تیس پہ انتیس چالیس ازار لوگ جان سے جا چکی ہیں باقی روٹی کو ترس رہے ہیں آپ ان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں ان کے لیے کون مدد کے لیے آئے گا آپ دیکھیں شرمنات بارد مبارد صاحب یہ ہے کہ دو بڑے ملک یعنی مصر یہ وہ ملک ہے جن کو اسرائیل نے مارا ہوا ہے یہ مصر کی فوج اپنے آپ کو میڈل ایس کی عبدالزباب ناصر کے زمانے میں یا اس کے بعد جو لوگ آئے کہتے تھے ہم سب سے بڑی فوج ہیں ہم سب سے بڑے ملک ہیں تو اسرائیل میں ان کو اتنا مارا تھا کہ یہ کہتے ہیں لاکھوں جوتے ان کے جو فوجی جوتے ہیں جو ہوتے ہیں بوٹ یہ ایک سہرہ میں پھینکے ننگے باگے تھے واپس مصر کی طرف یہ ان کا یہ حال ہے ان دن علاقہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے مصر کا سارا علاقہ قبضہ کیا ہوا تھا یہ دن گولان آئیس شام کی ساری قبضے کی ہوئی ہیں یہ صدام کی فوج کو انہوں نے مارا اور لبنان کو انہوں نے اتنا مارا ہے دل بینوں دفعہ مارا ہے لبنان کو ایک چھوٹا سا ملک اور سارے مسلمان آرام سے آپ دیکھیں مسلمانوں کے عیاشیاں دیکھیں عیاشیاں آپ ان کی رین سین دیکھیں ان کا کھانا پینہ دیکھیں ان کی شوشا دیکھیں اور دوسری طرف مسلمان بچی پوچھ رہے جب میں مسلمان ہماری مدد کیوں نہیں کر رہے ہم بھوکے ننگے ہو گئے ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے اس کو کہتے ہیں اللہ کا عذاب کہ جب مسلمانوں کے اوپر سے اللہ کی رحمتیں اٹھ جاتی ہیں تو پھر وہ عیاشی میں پڑھتے ہیں پھر ان کو تباہ کیا جاتا ہے ابھی جو یو اے ای میں ہوا یہ ایک انڈیکیشن ہے پہلے سعودیہ میں ہوا یہ ایک انڈیکیشن ہے ان کے لیے یہ پہلے ایک اشارہ آیا ہے کہ دیکھو تمہارے کوئی طاقت نہیں ہے یہ میرے وجہ سے تم عیاشی کر رہے ہو میں نے تمہیں پیسہ دیا سب کو دیا اور آج تم اپنی جگہ چھوڑ گئے ہو تو میں کسی ٹائم تمہیں تباہ کر دوں آپ پہلے بھی دکھوں میں بڑی بڑی تباہ ہوئی ہیں تو یہ مبارک صاحب یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بدبختی کا پیریٹ آگیا ہے کہ پاکستان کو دیکھیں زمانے کلامی ہم آپ کے ساتھ ہیں جناب ہماری اندردیاں آپ کے ساتھ ہیں ہماری اندردیاں کشمیر کے ساتھ ہیں صرف زمان سے ادھر کہہ کے تھے گلے سے اوپر اوپر باقی سب ایاشی وہاں چاہ رہی ہیں کھا پی رہے ہیں عیش کر رہے ہیں اور وہاں پہ مسلمان بچے کچھ بھی ہے انسان ہے وہ ان کو جس طریقے سے مارا جا رہا ہے میرے کے حال میں اس سے تو ساؤتھ افریقہ اچھا ہے جس نے اتنی بڑی کانفرنس بلائی ہوئی ہے اور روز وہ اس چیز کے خراب دنیا سے کہتے ہیں کہ تم لوگ نکلو باہر جو کوئی ظلم ہو رہا ہے مختصر کہ ان کا کیا حال کریں گے اسرائیل ابھی اور بھی بمباری وہ کریں گے یہ ان کو ختم کر دیں گے اب دیکھیں اسرائیل یہ جو یورپین ممالک ہیں یہ اس کی پوری مدد کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہو نہیں کسی کوئی شپ شپ نہیں ہے امریکہ پورا افتاج بھی انہوں نے اترا پیسہ سب سے زیادہ پیسہ یوکرین کے دیا ہے کہ تم مار کھاؤ اور مارو مار کھاؤ یعنی اور مرماؤ تو ملک تباہ کراؤ اور ادر اسرائیل کو دیا اور یورپین ممالک بھی ان کو دے رہے ہیں تو مسلمان تو اندر ہی نہیں جا سکتے ان کی مدد بھی نہیں جا سکتی وہ تو ٹرک بھی اندر نہیں جانے دیتے یعنی اتنا دردبہ اور اتنے بڑ گئے اتنا کہ ضمیر ختم ہو گئے ان کی وہ جو ہوتی تھی مارل پاور وہ ختم ہو گئی ہے یہ بس اپنے اپنے یاشیم ہیں مصر دیکھو اردن دیکھو یہ بڑے ملک جو اس کے سر یہ تو سب آپ نے بتا دیا آپ ان کے ساتھ ہوگا کیا فلسطینیوں کے ساتھ یہ بتائیے میں نے کہا فلسطینیوں کے ساتھ ہوگا کیا اور ظلم ہوگا ان کا دیکھیں ابھی وہ جو جس طریقے سے شریعہ ان کو مارتا جا رہا ہے وہ احمد کو تو شاید وہ مار ہی رہے گا چونکہ روز بمباری آج بھی ہو رہی ہے اور آپ کے مسلمان بولنے رہے پلسٹین کو دو شمیت ایک حصہ جو پلسٹین کا ہے جس کو ویسٹ ویسٹ کہتے ہیں وہ سائیڈ والا وہ تو عرام سے بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو شرف غدر کو مارتے جا رہے ہیں اور مسلمان سارے آپ کے خموش ہیں اور اس سے میرے خیال وہ یونیٹی نیشن آپ دیکھیں وہاں پہ وہاں پہ پوری دنیا لوگ بیٹھیں وہ وہاں پہ کسی وہ صرف وہاں بیٹھے ہوئے پیسہ لے رہے تفائی لے رہے کوئی کام نہیں کرے پوری دنیا میں آج تک یونیٹی نیشن ٹائم نہیں کر سکتی اس کا جو بیسٹ مکسن تھا وہ بھی فیل ہوئے اور مسلمان آپ کے وہاں بیٹھیں سیسٹین ملک کے نمائندے بھی کچھ نہیں کر سکے سوائی چینہ اور رشیہ چینہ نے کل رشیہ نے کل بھی بیان دیا ہے کہ یاد رکھیں ابھی رشیہ نئی جو ایک ڈیویلمنٹ ہوئی ہے کہ رشیہ نے ان کو وہ نئے انٹی جو میڈائی سسٹم ہے وہ دیا ہے اس کو ایران کو اور لیٹسٹ تیارے دی انہوں نے سوزوکی 35 جو بلکل بریکہ کے جو لیٹس تیارے ان کے برابر اور چینہ کے برابر انہوں نے چو بیس تیارے جو ہے بدن بند ویگ روپ آر ڈیلیور کر دی اس سے تو مبارک سار اس سے تو مسلمانوں سے تو بہتر دوسرے ملک ہیں جو مسلمان نہیں ہیں چیالے بہت شکریہ سارا جی مسلمان مسلمان ہم لوگ کہتے ہیں مگر جو مسلمانوں کی حالت ہے شراب اور شباب کی محفلوں میں جناب بڑا نام روشن ہو رہا ہے سعودی عرب میں کل ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا یقینین صاحب وہ اسے پوچھا کہ سعودی عرب کے لوگ کو سب سے زیادہ بیماری کیا ہے وہ کہتا گردے خراب ہوتے کہتا گھر میں کوئی شراب بناتے ہیں وہ خودی پیتے ہیں جس سے ان کے گرتے جو خراب رہتے ہیں جب یہ مسلمان لنگ ہوئے وہ سب تو وہاں میں فلسطینی مرجے لبنانی مرجے رانی مرجے کیا فرق بڑھتا ہے سبسکرائب کریں جو رہے رہے ہمارے ساتھ